جسل میر سہر سے 20 کلومیٹر دور ڈیڑھا گاؤں میں استیت یہ اتحسک چسری طلاب ہے اس طلاب سے آس پاس کے درجنوں گاؤں کی پیاس بجھتی ہے گرامنی کا انوصار قریب 600 سال فیلے چسروال میں دیور کے تانی پر بابی کے پتاغوے گاؤں لنے مل کر اس طلاب کو خدویا تھا جسدہ کے نام پر اس طلاب کا نام جسری رکھا گیا تھا اس تھانی ایوہ میندر سنگھ نے بتایا کہ 600 سال فیلے معمولی باطر میں لیتانے نے اسے تیہسی طلاب کا نرمان کروا دیا تھا جو آج تک کبھی سوکا نہیں پڑا ہے کہتے ہیں اس طلاب میں سمتکاری روپ سے 30 پیٹ نیچے اپنے آپی پیتل کی پرت نکلائی تھی طلاب بننے کے بعد آج تک ایک بار بھی اس کا پانی کم نہیں ہوا سپنی جیسے اکالوں میں بھی یہ گاؤں والوں کو لیے جلاپورتی کا مکی شروط رہا تھا تھار میں بونت بونت جل کا مہتو ہے اور جسری جلس رکھن کا پڑھتے سکتے ہیں اس ایتیہسی طلاب کی تصویر دلی کے ویجیان بھون میں راجتان کے پرمپرگت جلس شروطوں کی سمرد سانس کرتی کا بکھان کر رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے بڑی سنگیا میں پڑھتے ہیں جسنویر سے پڑھتا پڑھتے کے لیے پڑھتے ہیں جب پاس والے لیڈیزوں نے بتایا کہ اتنا ہی جلدی باز ہے تو تیرے پیٹا جی کو بول دے کہ تیرے وہاں خود واہ دے وہاں سے بھرکے لیا جب وہ بیٹی بولی نہیں پھر واپس مائی کے آئی جہاں ڈیڑا گاؤں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر اپنے پریوار اور گاؤں والوں سے بات کی کہ میں وہاں پر بیٹی پانی پھر لیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے تو اپنے پیتا جی کو بول دے گوہاں خود واہ دے جب گاؤں والوں کی میٹنگ بیٹی سب ملکہ وہاں بیٹے ہیں جب انہوں نے بات کی تو پھر ہوئے وہاں جس سینٹر ڈیٹا اور ججیہ گاؤں کے جس سینٹر پہنچے ہیں وہاں انہوں نے پڑھا کروا ہے بڑا بڑا سا تالہ اور اس تالہ میں پچیس پڑھنے کے پاس پیتل اور تانکے کی پرخص آگئے ہیں آج ساتسو سال پرانے ہو یہ بات ہے اور آج تک پانی اس کا ختم نہیں ہوا پچیسو اکار پڑھنے کے بعد بھی یہ پانی ختم نہیں ہوا یہ اتبوتی تو مفکار ہے اس گاؤں کے لیے اور پڑھوچوں کے لیے پورے یہاں کے چھتیس گاؤں پانی پڑھتے ہیں آج تک پانی ختم نہیں ہوا آج تک پانی ختم نہیں ہوا